ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہر انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی ٹاپ کا سپورٹس پر سمدھنا چاہتا ہے کوئی لان ٹینس پلئر تو کوئی کرکیٹر تو کوئی ایتھلیٹ تو کوئی ایکٹر اور کوئی بزنسمن منزل اور مقصد الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن کامیابی سب ہی چاہتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں یہ پتا نہیں ہوتا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اگر آپ کو کار چلانا نہیں آتا تو آپ کار نہیں چلا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ظاہر ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیابی کے راز کامیابی کے اصول سیکھنے ہوں گے پرابلم یہ ہے کہ انہیں کہاں سیکھا جائے کامیابی کے اصول کہاں سیکھ سکتے ہم لوگ مارکیٹ میں ایسے کتابوں کی بار آئی ہوئے جو زندگی میں سفلتہ دلانے کا وعدہ کرتی ہیں ایسے سمیہ آپ کو صرف ایک اصول کی طرف دھیان دینا چاہیے ایک دھیان کی طرف اگر آپ سنگیت سکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی سنگیتکار کے پاس جائیے ایک سنگیت کے پنڈت کے پاس جائیے اگر آپ پینٹنگ سکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی پینٹر سے سیکھئے پینٹنگ اسی طرح اگر آپ کامیابی کے سوتر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سفل لوگوں سے سیکھنا چاہیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہر انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی ٹاپ کا سپورٹس پرسن بننا چاہتا ہے کوئی کرکیٹر تو کوئی لان ٹینس پلیئر تو کوئی ایکٹلیٹ تو کوئی ایکٹر اور کوئی بزنسمن منزل الگ الگ ہو سکتی ہے مقصد الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن کامیابی سبھی چاہتے ہیں لیکن پرابم یہ ہے دوستو کہ بہت سارے لوگوں کی یہ پتا نہیں ہوتا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کامیابی کے اصول سیکھنے ہوں گے اس لئے ہم نے یہ سوچا کہ آج کے شو میں ہم سفل لوگوں کی باتیں کریں یہ جانے کی سفل لوگوں کو سفلتا کیسے ملی انہوں نے اپنے سامنے آئے مشکلوں چیلنجز اور بادھاؤں کا کیسے سامنا کیا کن عادتوں یا گنوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے اس سے دو لاب ہوں گے پہلا تو یہ کہ سفل ویکتیوں کی زندگی ہمیں موٹیویٹ کرے گی دوسرا یہ کہ ان کے زندگی کے انالیسس سے آپ ایسی عادتیں اور گنڈ سیکھ سکیں گے جو آپ کو بھی کامیاب بنا دیں گے ہم نے آپ کے اس شو میں دل سے میں ایسے ویکتیوں کو چنا جنہوں نے کڑے سنگھرش کے بعد زبردست سفلتہ حاصل کی ہے دل سے میں ان مہان لوگوں کی موٹیویٹنگ انسپائرنگ اور شنی سے شکھر تک پہنچنے کی کہانیاں ہیں جو کبھی غریبی اشکشا یا اسفلتہ کے شکار تھے لیکن انہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ٹیلنٹ سنگھرش اور حوصلے کے دم پہ بہت ساری سفلتہ حاصل کی ہم باتیں کریں آپ کے دل کی گہرائیوں سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ایک آگرتہ میرا منتر ہے پہلے ایمانداری پھر محنت پھر ایک آگرتہ یہ منتر تھا انڈریو کارنے گی کا پرکھات امریکن انڈسٹریلس اور سٹیل کنگ انڈریو کارنے گی اپنے یک کے سب سے امیر وقتیوں میں سے ایک تھے ان کا جن ہوا تھا ایٹین تھری فائیو میں اور ان کی مرتی ہوئی نائنٹین نائنٹین یعنی انیس سو انیس میں بہرحال سکوٹلنڈ میں جن میں کارنے گی کو سکول ایجوکیشن نصیب نہیں ہوئی تھی تہرہ ورش کی عمر میں وہ سفل ہونے کا سپنا لے کر امریکہ آئے سب سے پہلے انہوں نے پنسلوانیا میں ایک سوتی مل میں ایک کارٹن مل میں مزدوری کی انہیں ہر ہفتے ایک ڈالر بیس سینس ملتے تھے دوستو یہ وقت تب کا تھا جب ڈالر کی بہت بڑی ویلیت ہوئی یہ ایٹین فورٹیز ایک ایٹین ففٹیز کی بات ہے یعنی ڈیٹھ سو سال پہلے کی بات ہے بہرحال کارنے گی کے مند میں سفلتا کا سپنا تھا اس لئے انہوں نے نئی چیزیں سیکھنے اور نئے اوسر تلاشنے کا نیرنتر پریاز کیا ٹیلی گرافی سیکھنے کی وجہ سے انہیں پینسلوانیا ریل روڈ میں پرائیوٹ سیکرٹری اور ٹیلی گرافر کی نوکری مل گئی ان کی لگن سیکھنے کی عادت اور محنت کی بدالت انہیں پرموشن ملتے چلے گئے اور وہ پٹس بک شیطر کے سپری ٹینننٹ بن گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پرکھات امریکن انڈسٹیلسٹ اور سٹیل کنگ اینڈریو کارنے کی اپنے یک کے سب سے امیر ویکتیوں میں سے ایک تھے ان کا جن موہ تھا اٹھارہ سو پہنٹیس میں اٹھارہ سو پہنٹیس میں اٹھاری فائی میں اور ان کی مرتیو نائنٹین نائنٹین میں یعنی ون نائن ون نائن میں بہرحال سکوٹلنڈ میں جن میں کارنے گی کو سکول ایڈیوکیشن نصیب نہیں ہوئی تھی تہرہ ورش کی عمر میں وہ سفل ہونے کا سپنا لے کر امریکہ آئے سب سے پہلے انہوں نے پینسلوانیا میں ایک کاؤٹن مل میں مزدوری کی انہیں ہر ہفتے ایک ڈالر بیس سنٹ ملتے تھے بہرحال کارنے کی مند میں سفلتا کا سپنا تھا اس لئے انہوں نے نئی چیزیں سیکھنے اور نئے احسر تلاشنے کا نرنتر پریاز کیا ٹیلیگرافی سیکھنے کی وجہ سے انہیں پینسلوانیا ریل روڈ میں پرائیویٹ سیکرٹری اور ٹیلیگرافر کی نوکری مل گئی ان کی لگن سیکھنے کی عادت اور محنت کی بدولت انہیں پرموشن ملتے گئے اور وہ پٹس بک شیطر کے سپریٹیننٹ بن گئے ان کے مند میں اپنا خود کا بزنس کرنے کا سپنا تھا اس لئے وہ پیسے بچا کر انویسٹ کرتے رہے انویش کرتے رہے پلمن پیلس کار کمپنی اور ٹیل کے کشترے میں انہوں نے جو انویسمنٹ کیا اسے وہ اتنے امیر ہو گئے کہ انہوں نے نوکری چھوڑ کر خود کی سٹھیل کمپنی شروع کر دی نئی مشینوں اور نئی ٹیکنکس کی بدولت کارنے گی نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ ایک کے بعد ایک کمپنی کھول دی گئے انیس سو ایک میں انہوں نے اپنی کمپنی پچیس کروڑ ڈالر میں بیچ دی اور ریٹائر ہو گئے اپنے لائف ٹائم میں انڈریو کارنے گی نے پینتیس کروڑ ڈالر سے ادھیک کی سمپتی ایڈکیشن کلچر اور شانتی کے کشتر میں ایکٹیو انسٹیوشنز کو دان میں دے دیں چیارٹی میں دے دیں کارنے گی شنیہ سے شکھر تک اس لیے پہنچے کیونکہ وہ لگاتار سیکھتے رہے اور بھوششے کے لیے خود کو تیار کرتے رہے اس لیے ان کا سوتر ایک ہی تھا ایک آگرتہ میرا منطر ہے پہلے ایمانداری پھر محنت پھر ایک آگرتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور امباتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی نے راکفیلہ فاؤنڈیشن کا نام ضرور ضرور سنا ہے جان ڈی راکفیلہ سٹینڈرڈ آئل کمپنی کے فاؤنڈر اور پرکھات امریکن انڈسٹریلس جان ڈی راکفیلہ بہت کم شکشت تھے ان کی بہت کم پڑھائی ہوئی تھے سولہ ورش کی عمر میں وہ بک کیپر کا کام کرنے لگے ان کے مند میں بزنس کرنے کا سپنا تھا اس لیے انہوں نے تیئیس ورش کی عمر میں آئل بزنس کے ایک شیطر میں قدم رکھا اپنی بدھی سے کمپیٹیٹرز کو پراس کرتے ہوئے راکفیلر امریکہ کی نائنٹی پرسنٹ آئل ریفائنریز کے مالک بن گئے امیر بننے کے لیے راکفیلر دن رات کام میں جھٹے رہتے تھے اپنی اچھا شکتی فائٹنگ سپیرٹ لگن اور کمپیٹیٹیو سبھاؤ کی وجہ سے وہ امریکہ کے آئل کنگ بننے میں کامیاب ہو گئے وہ چوبی سو گھنٹے کام کے بارے میں سوچتے رہتے تھے موج مستیہ انٹرٹینمنٹ میں وہ ذرا بھی وقت برباد نہیں کرتے تھے دوستو راکفیلر ایک بہت ہی انسپائرنگ ویکٹیتو ہے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے تہے دل سے دوستو سٹینڈرڈ آئل کمپنی کے فاؤنڈر اور پرکھات امریکن انڈرسیلس جان ڈی راکفیلر بہت کم شکشت تھے سولہ سال کے عمر میں وہ بک کیپر کا کام کرنے لگے ان کے من میں بزنس کرنے کا خواب تھا اس لئے انہوں نے تئیس سال کی عمر میں آئل بزنس کے ایک شیطر میں قدم رکھا اپنی بدھی سے کمپیٹیٹرز کو پراس کرتے ہوئے راکفیلر امریکہ کی نائنٹی پرسنٹ آئل ریفائنریز کے مالک بن گئے امیر بننے کے لئے راکفیلر دن رات کام میں جھٹے رہتے تھے اپنی اچھا شکتی اپنی فائٹنگ سپیرٹ لگن اور کمپیٹیٹیو سبھاؤ کی وجہ سے وہ امریکہ کے آئل کنگ بننے میں کامیاب ہو گئے وہ چوبیسو گھنٹے کام کے بارے میں سوچ رہتے تھے موج مستی انٹرٹینمنٹ ان باتوں میں انہیں ذرا بھی انٹسٹ نہیں تھا ان باتوں میں وہ اپنا وقت برباد کرنا پسند نہیں کرتے تھے وہ کبھی تھیئٹر نہیں چاہتے تھے تاش نہیں کھلتے تھے پارٹی میں نہیں چاہتے تھے ان کی لئے کام ہی سب کچھ تھا ایک آگردہ سے اپنے لکشہ کا پیچھا کرنے کی وجہ سے جان ڈی راکہ فیلر بلینئر بننے میں سفل ہو گئے بہرحال چنتہ تنہ اور دباؤ کی لائف سٹائل کا ان کے شریر پہ بہت برا اثر پڑا وہ بیمار پڑ گئے ڈاکٹر نے ان سے سپشٹ کہہ دیا کہ یا تو وہ ریٹائر ہو جائیں یا پھر مرنے کی تیاری کر لیں موت کے اتنے قریب آنے کے بعد راکہ فیلر کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ پیسہ مہت و پونتو ہے لیکن وہ سادھن ہے سادھے نہیں انہوں نے چکتسہ اور شکشہ کے وکاس کے لیے لگ بھگ پچپن کروڑ ڈالر دان میں دے دیئے اور راکہ فیلر فانڈیشن کی ستھاپنا کی جو ان کے مرنے کے بعد بھی آج بھی دنیا بھر میں بیماری اور اگیان سے لڑ رہا ہے جان ڈی راکہ فیلر کا ایک ہی منتر تھا ایک سوتری لکش جیون میں سفلتا کا پرمکھ اصول ہے چاہے لکش کچھ بھی ہو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آج کل ریٹیل منجمنٹ ایک خاص کورس ہے جو ایم بی اے کے لیے پڑھایا جاتا ہے لیکن دنیا میں ریٹیل بزنس کے لیے جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے فرانک وولورت کا فرانک وولورت کا جن ہوا ایٹین ففٹی ٹو میں اور ان کی مرتی ہوئی نائنٹین نائنٹین میں انیس سو انیس میں دنیا کے مہان ریٹیل انڈسٹیلسٹ فرانک وولورت کا بچپن بہت غریبی میں بھی تھا انہیں سال میں چھے مہنے ننگے پیر رہنا پڑتا تھا اور ونٹر میں تھنڈی کے دنوں میں پہننے کے لیے ان کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے بہرحال اس غریبی نے ہی انہیں امیر بننے کی پریہنا دی اکیس سال کے عمر میں وہ کارتیج نیویوک پہنچے اور ایک سٹور میں بنا تنخواہ کے کام کرنے لگے تاکہ وہ سیکھ سکیں اور انبھا واصل کر سکیں بعد میں وہ ایک ڈرائی گود سٹور میں کام کرنے لگے یہاں پہ پندرہ گھنٹے کام کرنے کے بلے میں انہیں صرف پچاس سینٹ ملتے تھے کچھ سمیہ بعد انہیں دوسرے سٹور میں دس ڈالر پتی سبتہ کی نوکل مل گئی مالک نے ایک دن ان سے کہا کہ وہ نکمے نارائک اور ناکار ہیں ولورت سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر اپنے کھیت پہ لوٹ آئے یہاں فرانک ولورت نروس بیگ ڈاؤن کے شکار ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو دنیا کے مہان ریٹیل انڈسٹریلسٹ فرانک ولورت کا بچپن بہت غریبی میں بھی تھا انہیں سال میں چھ مہنے ننگے پیہ رہنا پڑتا تھا اور ونٹر میں تھنڈی کے دنوں میں پہننے کیلئے ان کے پاس غرم کپڑے نہیں ہوتے تھے بہرحال اس غریبی نہیں انہیں امیر بننے کی پھرینہ تھی اکیس سال کی عمر میں وہ کارتیج نیویورک پہنچے اور ایک سٹور میں بینہ سیلری کے کام کرنے لگے تاکہ وہ سیکھ سکیں اور انبھا حاصل کر سکیں بعد میں وہ ایک ڈرائی گوڈ سٹور میں کام کرنے لگے یہاں پہ پندرہ گھنٹے کام کرنے کے بدلے میں انہیں صرف پچاس سنڈ ملتے تھے کچھ سمیے بعد انہیں دوسرے سٹور میں دس ڈالر پرتی سپتہ کی نوکری مل گئی مالک نے ایک دن فرینک ولورت سے کہا کہ وہ نکم میں نالائک اور ناکھا رہے ہیں ولورت سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے کھیت پہ لوٹ آئے یہاں وہ نروس بریک ڈاؤن کے شکار بھی ہو گئے ایک سال بعد اچانک ان کے پرانے مالک نے انہیں واپس بلایا کچھ سمیہ تک وہاں کام کرنے کے بعد ان کے دماغ میں ایک انوکھا ویچار آیا کیوں نے ایک ایسا سٹور کھولا جائے جس میں ہر سامان پانچ اور دس سینٹ کی خیمت پہ ملے تین سو ڈالر ادھار لے کر انہوں نے ایٹین سیونٹی نائن میں لینکسٹر میں ایسا سٹور کھولا اور انیس سو گیارہ تک امریکہ اور انیہ دیشوں میں ان کے ایک ہزار سے زیادہ سٹور کھل چکے تھے ان کی سفلتہ کا پرمان تھی انیس سو تیرہ میں بنی وولورت بیلڈنگ جو اس سمیں دنیا کی سب سے اونچی عمارت تھی کبھی نیراشہ کے شکار رہے فرانک وولورت کے پاس ملتیو کے سمیں چھ پوائنٹ پانچ کروڑ ڈالر کی پرسنل ویلت تھی وولورت ایک کانتی کاری وچار کی وجہ سے سفل ہوئے جس پہ عمل کر کے انہوں نے فرانک وولورت کا منتر تھا بزنس میں سفلتا کا رہسیہ کوئی ایسی چیز جاننا ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جانتا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جنہوں نے فورڈ کا نام نہ سنا ہو ہنری فورڈ ہنری فورڈ ان کا جن ہوا 1863 میں ان کی کاروں کو لوگپریہ بنانے والے پرکھات امریکن انیرسیلسٹ ہنری فورڈ کا بزنس کریئر شنیہ سے شکھر تک پہنچنے کا بے حد انسپائرنگ مثال ہے چالیس ورش کی عمر تک ان کے کئی بزنس چوپٹ ہو چکے تھے فلاپ ہو چکے تھے اور وہ لگ بھگ دیوالیا ہو گئے تھے کسان پریوار میں جن میں ہنری فورڈ بچپن سے ہی مشینوں میں روشی لیتے تھے اپنے پتا کے سو جانے کے بعد وہ گھڑیوں سے کھیلا کرتے تھے سولہ سال کے عمر میں گھر چھوڑنے کے بعد وہ دن میں سٹیم انجن صدھارنے کا کام کرتے تھے اور رات کو گھڑی صدھارنے کا ہر دن وہ لگ بھگ تیرہ چودہ گھنٹے کام کرتے تھے ہنری فورڈ نے ایک ایسی کار بنانے کا سپنا دیکھا جس کا بڑے پیمانے پہ مینیفیکچرنگ اور استعمال ہو وہ اتنی سستی کار بنانا چاہتے تھے کہ عام آدمی اسے خرید سکے اس سپنے کو سچ کرنے میں لگن سے جھٹے اور آخر میں انہیں سفلتہ ملی دوستو ہمیں ہنری فورڈ پہ اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہنری فورڈ جن 1863 مرتیو 1947 دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی انسان جنہوں نے امریکن انڈرسیلس ہنری فورڈ کا بزنس کریئر شنی سے شکر تک پہنچنے کا بہت انسپائرنگ ادھارن ہے چالیس ورش کی عمر تک ان کے کئی بزنس چوپٹ ہو چکے تھے اور وہ لگ بھگ دیوالیا تھے کسان پریوار میں جن میں ہنری فورڈ بچپن سے ہی مشینوں میں روچی لیتے تھے اپنے پتا کے سو جانے کے بعد وہ گھڑیوں سے کھیلا کرتے تھے سونہ سال کے عمر میں گھر چھوڑنے کے بعد وہ دن میں سٹیم انجن سدھارنے کا کام کرتے تھے اور رات کو گھڑیاں ریپیر کرنے کا ہر دن وہ لگ بھگ تیرہ عام آدمی اسے خرید سکے اس سپنے کو سچ کرنے وہ پوری لگن سے جھٹ گئے اور آخر میں انہیں سفلتہ ملی ایک بار ہنری فورڈ ایک ایسا انجن بنانا چاہتے تھے جس کے آٹھوں سلنڈر ایک ہی بلوک میں ہوں انہوں نے اپنے انجنئر سے ایسا کرنے من محسوس کر انجنئر نے ایک سال تک محنت کی لیکن وہ سفل نہیں ہوئے انجنئر کو لگا کہ اب فورڈ اپنی زد چھوڑ دیں گے لیکن فورڈ اپنی زد پہ اڑے رہے انہوں نے انجنئر سے کہا کہ وہ اس کام میں تب تک جھٹے رہے جب تک سفل ہو جائے لگاتار محنت کرنے کے بعد آخر کار ایک دن انجنئر وی ایٹ موٹر انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے ایمپوسیبل شبد ہنری فورڈ کے شبد کوش میں دکشنری میں نہیں تھا اس وجہ سے انہیں یہ انجن بنانے میں سفرتہ ملی دوستو ہنری فورڈ ہمیشہ کہا کہتے تھے اگر آپ کو وشواس ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو وشواس ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو دونوں ہی ستھیتیوں میں آپ صحیح ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی ونسٹن چرچل یہ ایک ایسا نام ہے جو دنیا کے ہر شخص نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہے سیکنڈ ورل وار کے دوران انگلن کے پرائیم منسٹر رہے سر ونسٹن چرچل کو بیسوی صدی کے مہان تم راج نیتاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے راج نیتی کے علاوہ انہوں نے لٹرچر کے ایک شیطر میں میں لٹرچر کا نوبل پرائیز بھی ملا بچپن میں ونسٹن چرچل ہکلاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے کلاس میٹس انہیں چڑھاتے تھے تب ہی ونسٹن چرچل نے سنکلپ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ہکلاہت دور کریں گے اور ایک مہان وقت بنیں گے انہوں نے ایسا ہی کیا ونسٹن چرچل کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں کرنے والے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سیکنڈ ورل وار کے دوران بریٹن کے پرائیم منسٹر رہے سب ونسٹن چرچل کو بیس وی صدی کے مہان تم راج نیتاؤں میں سیک مان جاتا ہے راج نیتی کے علاوہ انہوں نے سہیتی کے خطر میں بھی اللہ نیر یوگ دان دیا اتحاس راج نیتی اور ملیٹری کیمپین پر لکھی ان کی کتابوں کی وجہ سے انہیں 1953 میں سہیتی کا نوبل پرائیز بھی ملا بچپن میں ونسٹن چرچل حق لاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے کلاس میٹس انہیں چڑھاتے تھے تب ہی ونسٹن چرچل نے سنکلب کر لیا تھا کہ وہ اپنی حقلاہت یقینا دور کریں گے اور ایک مہان وقتہ بنیں گے ونسٹن چرچل نے ایسا ہی کیا اور اپنی وقت وقت شمتہ کی وجہ سے وہ نیشنل لیول کے لیڈر بن گئے سیکنڈ ورل وار کے دوران جب جرمن سینہ بیل جیم اور ہالن میں گھس گئی تو بریٹن کے پرائیم منسٹر چیمبر لن نے استفا دے دیا ایسے سمیہ میں انگلند کو ایک ساحسی انوبھوی اور ملیٹری بیکگراؤن والے پرائیم منسٹر کی ضرورت تھی پوری ایمانداری سے کہا میرے پاس آپ کو دینے کے لیے خون آنسو محنت اور پسینے کے سوا کچھ نہیں ہے اس سمیہ ونسٹر چرجل 65 سال کے تھے لیکن پھر بھی وہ ہر دن 16 گھنٹے کام کرتے تھے دراصل وہ تھوڑے سمیہ کام کرنے کے بعد آلام کر لیتے تھے جس سے انہیں نئی ارجہ مل جاتی تھے وہ سبھے 11 بجے تک بستر پہ لیٹ کر کام کرتے تھے یعنی ریپورٹ پڑھتے تھے آدیش لکھوا دے تھے فون کرتے تھے اور important میٹنگ لیتے تھے لنچ کے بعد وہ ایک گھنٹے کی نین لیتے تھے شام چرچل نے کہا ہے نراش آوادی ہر افسر میں کچھنائی دیکھتا ہے آش آوادی ہر کچھنائی میں افسر دیکھتا ہے ہم بادیں کر رہے ہیں تہہے دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام بھارت کے راشترپتی مسائل پرش پرمانو اور مسائل کارکرموں میں مہتپون بھومی کا ٹیکنالوجی کے کشتر میں بھارت کو مہاشکتی کا درجہ دلانے کے لیے ستت پیت نشیل ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام رامے شورم میں ایک ناؤ مالک کے گھر جن میں کلام کے جیون کا سفر بہت دلچسپ بچپن میں انہوں نے اخبار بیچے ایم آئی آئی ٹی میں ایڈمیشن کے لیے انہیں ہزار روپے ایک ضرور تھی لیکن ان کے پتا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ایسے میں ان کی بہن نے اپنے سونے کی چوڑیاں اور چین گریوی رکھ کر پیسوں کا انتظام کیا ڈاکٹر کلام نے اپنی کلپنا شکتی محنت اور لگن کی بدولت بھارت کی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے اکشیٹر میں انیک سفل تائیں حاصل کی ڈاکٹر کلام بہت کرمت ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے ہلو ویلکم اگین ٹو ناری ٹو پوائنٹ ٹو مارو ایفن ہم باتیں کر رہے ہیں تہے دل سے آپ کی دل کی گہرائیوں سے اور میں میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام بھارت کے راشتہ پتی مسائل پرش پرمانو اور مسائل کارکرموں میں مہت پون بھومی کا ٹیکنالوجی کے کشیطر میں بھارت کو مہاشکتی کا درجہ دلانے کیلئے سطط پر تشیل رامیش ورم میں ایک ناؤ مالک گھر جن میں کلام کے جیون کا سفر بہت دلچسپ ہے بچپن میں انہوں نے اخوار بیٹے ایم آئی آئی ٹی کے ایڈمیشن کے لیے انہیں ایک ہزار روپیک ضرورت تھی لیکن ان کے پتا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ایسے میں ان کی بہن نے اپنے سونے کی چوڑیاں اور چین گروی رکھ کر پیسوں کا انتظام کیا کلام نے اپنی محنت اور لگن کی بدولت بھارت کی دیفنس ٹیکنالوجی کے ایک شیطر میں انیک سفلتائیں حاصل کی وہ بہت کرمت ہیں ایک بار وکرم سارہ بھائی سے ملنے کے لئے انہیں صبح ساڑھے تین بجے کا اپانمن ملا تو وہ ساری رات خوشی خوشی جاگتے رہے دیر رات تک کام کرنے کے دھنی کلام کام کے سلسلے میں رات کو گیارہ بجے ڈی آر ڈیو میں پرسکار کی یوجنا شروع کی جس میں اللیک نیئے یوگدان والے سائنٹس کو ناکت پرسکار اور سرٹیفیکٹ بھی دیا جاتا تھا ان کا ماننا ہے کہ بہترین پردشن کے لیے ہر وقتی کو سرہانہ اور سممان ملنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بہتر پردشن کرنے کی پرہنہ ملے سادہ جیون اچھ وچار کے سدھان پہ چلنے والے ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام نے بچپن میں آسمان میں اڑنے کا سپنا دیکھا تھا وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر بچہ ان کی طرح بڑے سپنے دیکھے تاکہ یہ دیش پرگتی کے شکھر پہ 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 سکے انہوں نے ہر سال ایک لاکھ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کا لقش بنایا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آج گے بچے ہی کل کے کرندھار ہیں جو لوگ اس دنیا میں آگے نکلتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی من چاہی پرستیوں کی تلاج کرتے ہیں اور اگر انہیں ویسی پرستیاں نہیں ملتی ہیں تو وہ انہیں بنا لیتے ہیں ڈاکٹر عبدالکلام انہی میں سے ایک ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری انسپائرنگ کہانیاں شیئر کی ونسٹن چرچل کی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی اور بہت ساری ہر انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی سفل سائنٹس بننا چاہتا ہے تو کوئی سفل رائٹر تو کوئی سفل بزنس من تو کوئی سفل سپورٹس پرسن منزل اور مقصد الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن سفلتہ سبھی چاہتے ہیں اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں یہ پتا نہیں ہوتا کہ سفلتہ کیسے حاصل کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جیون میں سفل نہیں ہو پاتے اس لئے میں نے آپ کو یہ کہانی بتائی تاکہ آپ کو اور ہمیں سب کو انسپریشن ملے پرنہ ملے اور ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دوستو جیون ہمیں جو تاش کے پتے دیتا ہے انہیں ہر کھلاڑی کو سویکار کرنا پڑتا ہے لیکن جب پتے ہاتھ میں آجائیں تو کھلاڑی کو یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان پتوں سے کس طرح سے کھلے تاکہ وہ بازی جیت سکے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آج ہم نے بہت ساری انسپائرنگ کہانیاں سنی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی اور ہم نے یہ جانا کی سفل لوگوں کو سفل تاک کیسے ملی انہوں نے اپنے سامنے آئی مشکلوں چنوٹیوں اور بادھاؤں کا کیسے سامنا کیا کن گنوں کی وجہ سے وہ سفل ہوئے اس سے ہمارے دو فائدے ہو سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ سفل ویکتیوں کی زندگی ہمیں موٹیویٹ کرے گی دوسرا یہ کہ ان کے جیون کے انیلیسس سے ہم ایسی عادتیں اور گن سیکھ سکیں گے جو ہمیں بھی کامیاب بنا دیں گے دوستو سفلتہ اکثر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جو رسک لیتے ہیں جو کم لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں یہ شاید ہی کبھی ان کائروں کے پاس جاتی ہے جو ہمیشہ پرناموں سے ڈرتے ہیں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ خیل شبہ خیل